بسم اللہ الرحمن الرحیم لطیف خوصہ صاحب نے اور ایک اور خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو ایمان مرزاری صاحب ہیں ان کا ایک نوجوان جو یوٹیوبر ہیں انہوں نے انٹریو کیا تھا عمران نوشات اور جب کا ان کا انٹریو چلا ہے اس کے بعد ان کو اٹھا لیا گیا وہ غائب ہے سب سے پہلے ناظرین عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں سب سے پہلے تو بتاتا چلیں کہ آج جو سائفر کیس کی سماعت ہوئی اس کے اوپر جو عمران خان صاحب اور ان کے جو وکلہ ہیں وہ عدالت کے اندر پہنچ گئے اور جج ابوالحسنات زلکر نین صاحب بھی عدالت کے اندر پہنچ گئے تو نو وجہ کا ٹائم تھا لیکن جو سرکاری وکلہ ہیں یعنی پراسیکیوٹر جو ہیں وہ تقریباً گیارہ وزہ پہنچے اور آتے ہی انہوں نے یعنی سرکاری وکلہ نے یہ کہا کہ جو گواہوں کے بیان ہے وہ ریکارڈ گیا جائے جبکہ جو عمران خان صاحب کی وکلہ تھے افتاب باجوہ اور دوسرے جو وکلہ تھے انہوں نے جج ابوالحسنات زلکر نین کو کہا کہ کیونکہ آج سپریم کورٹ بار جو ہے اس کے الیکشن ہو رہے ہیں پورے ملک کے اندر اس کی بولنگ جاری ہے تو انہوں نے کہا کہ جب سپریم کورٹ بار کے الیکشن ہو رہے ہیں اور جس دن الیکشن ہوتا ہے اس دن عدالت کی کوئی کاروائی نہیں ہوتی اور کوئی بھی وکیل پیش نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ہم پیش ہوئے لہٰذا جو ہے آج کی کاروائی یا جو گواہوں کے بیانات ہیں انہیں آج کلمت نہ کیا جائے اور نہ ہی آج کی کوئی کاروائی کی جائے بلکہ اس جو سمات ہے اس کو مؤخر کر دیا جائے تو جو سرکاری وکلہ تھے انہوں نے بڑے ہی اپنی طرف سے کوشش کی کہ جو دلیل آج وکلہ کے جو گواہوں کے بیان ہیں وہ ریکارڈ ہو جائے لیکن جو ابوالحسنات زلکر نین خصوصی ادالت کے جائے تھے انہوں نے عمران خان صاحب کے وکلہ کی درخواست منظور کر دے ہوئے سمات کو جو ہے ملدوی کر دیا ہے اب گواہوں کے جو بیانات ہیں وہ تقریباً سات اکتوبر نومبر کی ڈیٹ ہے اس کے لئے نیکارڈ ہو لیا اس کے علاوہ نہ نہیں سمات کے علاوہ سمات تو آج مختصری ہوئی اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب کے وکلہ نے باہر آکے پریس کنفرنس کی پریس ڈاک کی اس کے اندر انہوں نے بڑے خطرات اور خدشات کا اظہار کیا ایک طرف تو انہوں نے یہ کہا کہ آج جب ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی پہلے تو ہم نے یعنی جج صاحب نے ہمیں کہا کہ آپ الہدہ ملاقات کریں گے لیکن ایک تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری الہدہ ملاقات یعنی کے باہر اوپن محول میں نہیں کروائے گی بلکہ ان کو ایک کمرے کے اندر ان کی ملاقات کروائے گی حالانکہ جج صاحب نے کہا تھا کہ اوپن جو ہے اس میں ملاقات کروائے جائے اوپن محول کی اندر تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ جو پورا کمرہ ہوتا ہے وہ بھاگ ہوتا ہے اس میں مختلف ریکارڈنگ انسٹرومنٹ لگی ہوتے ہیں جس سے ہماری جو بھی مفتگو ہوتی ہے عمران خان صاحب سے وہ جو ہے وہ ریکارڈ کی جاتی ہے اور اس کو جو ہے ریکارڈ کیا جاتا ہے اس سوالے سے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان صاحب نے آج ہمیں جو ہے واضح طور پر یہ بتایا ہے کہ مجھے سلو پوریدنگ کی جا رہے ہیں یعنی کہ جو کھانے عمران خان صاحب کو دیا جاتا ہے وہ سلو پوریدنگ انہوں نے جو ایف آئی اے کے پراسیکلوٹر تھے رزوان اس کا بھی ذکر کیا کہ وہ بھی اسی طرح یعنی کہ یکلم تو انہوں نے کچھ نہیں ہوا تھا انہیں بھی سلو پوریدنگ کی گئی تھی اور ایستہ ایستہ جو وہ دنیا سے رکست ہو گئے تھے تو انہوں نے واضح طور پر اس خط سے قیدار کیا کہ عمران خان صاحب نے آج ہمیں بتایا کہ مجھے بکیرہ طور پر سلو پوریدنگ کی جاری ہے اور مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے یعنی کہ جو مجھے کھانا دیا جاتا ہے اس سے محسوس ہو رہا ہے اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے گھر کا کھانا دیا جائے دوسری طرح انہوں نے کہا کہ جب بھی عمران خان صاحب سے ہماری ملقات ہوتی ہے یا ان کے اہل خانہ یعنی ان کی بیوی یا اہلیا یا دوسری ان کی بہنوں کی ملقات ہوتی ہے تو اس وقت خوفی ایجنسی کے اہلکار جو ہیں وہاں پر مجھود ہوتے ہیں اور مجھود ہونے کے بعد وہاں پر جو ہے ہر طرف انہوں نے ان کی ملقات بھی کمرے میں کروائی جاتی ہے اور کمرے کو بگ کیا جاتا ہے اور مکمل طور پر جو ہے وہ ریکارڈک کی جاتی ہے کہ اہل خانہ کے درمیان کیا باتیں ہو رہی ہیں تو انہوں نے ان کے وقلہ نے اس کے اوپر بڑی تشویش کا اظہار کیا اور ساسا جسٹس آمر فاروق صاحب پر بھی انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ آمر فاروق صاحب جو ہے وہ نون لیگ کے ایجنٹ بنے ہوئے یہ وقلہ کا کہنا تھا آپ ناظرین آتے ہیں دوسری خبر کی طرف جو خبر ہے شیخ رشید صاحب کے متعلق آپ کو پتہ ہے کہ ناظرین شیخ رشید صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا ٹی وی چینل کو اور منیر فاروق صاحب کو لیکن بڑی مطلب انٹرویو انہوں نے دیا مگر بڑی کمال آپ سمجھ لیں کہ کمال مہارت شیخ صاحب کا جو تجربہ تھا اور بڑے پرانے سیاست دان ہے اور وہ ساری باتیں جانتے ہیں تو انہوں نے بڑی یعنی کہ کمال مہارت سے وہ انٹرویو دیا تھا اور جن لوگوں نے شیخ صاحب کا انٹرویو کروایا تھا جو ان کی توقعات سی شیخ رشید صاحب سے اور یہ مقاصر حاصل کرنا چاہتے تھے جیسے انہوں نے عثمان ڈار کے انٹرویو میں یا صداقت علی عباسی کے انٹرویو میں یا فرق حبیب نے جو پریس کانفرنس کی اس طرح کے مقاصر جو حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن شیخ صاحب نے اپنے تجربے کا پھرموط طریقے سے استعمال کر دوئے ان سے بڑی ہی بہادری کے ساتھ جناب شیخ رشید صاحب نے اس انٹرویو کے اندر سے وہ بچ کر نکل گئے اور بڑی کمال مہارہ سے انہوں نے انٹرویو دیا جس سے جو ہے انٹرویو کے دوران تو وہ کوئی ایسی بات انہوں نے نہیں کی جس سے پاکستان دریقین صاحب یا عبران خان صاحب کو کوئی نقصان ہوتا لیکن کل جب وہ ہائی پورٹ کے اندر پیش ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں ایک تو انہوں نے کہا کہ میں سب کو معاف کرتا ہوں اور دوسرا انہوں نے کہا کہ چلے کے دوران جو ہے میرے اوپر کوئی کسی رسم کا تشدد نہیں ہوا اور میں بڑا پور سکون رہا ہوں یہ باتیں انہوں نے کی ہیں اب اس میں شیخ رشید صاحب نے کہا کہ آپ مجھے بدلہ ہوا شیخ رشید دیکھیں گے اور ساتھ صاحب کو کہتے ہیں کہ جی یہ جو نو میں کیا تھا یہ لانتی کردہ تھا یعنی انہوں نے کافی باتیں کی اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب ہیں اور ڈی جی آئی اس پی آر ندیم انجم صاحب ان کی تعریف بھی کی کہ بہت زبردست جنرل ہیں اور ہماری فوج ہے اور مختلف باتیں کی لیکن آدمی ساری اس باتوں کے بیچ میں جو لطیف خوصہ صاحب ہیں انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ شیخ رشید صاحب بے شک چلے میں رہے ہیں لیکن چلے کے دوران یعنی اصل تور نے خبر دی تھی کہ ان کو تھپڑ مارے گئے تھے انٹرویو کرواتے ہوئے تو لطیف خوصہ صاحب کہتے ہیں کہ جو ان کو تھپڑ مارے گئے انٹرویو کے درمیان نہیں مارے گئے بلکہ پہلے جب یہ چلے میں رہے ہیں تو ان کو پر چپیڑے مارے گئے انہیں بقادہ طور پر تھپڑ مارے گئے اور تشدد کیا گیا نظرین شیخ رشید صاحب جو انٹرویو کیا ہے انٹرویو انہوں نے دے دیا آپ کو اس سے جو مصد اصل کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو لال حویلی ہے شیخ صاحب کی وہ اس کو واپس لینا چاہتے ہیں کیونکہ لال حویلی اس وقت سیل ہے اور اگر اس انٹرویو کے بعد اور کل جو انہوں نے آدمی چیف کی تعریفیں کی اس کے بعد اگر انہیں شیخ رشید صاحب کو جو ہے وہ مل جاتی ہے لال حویلی تو شیخ رشید صاحب کی یہ بڑی فتح ہوگی نظرین آج کے لئے تنے ہی چینل کو تو ضرور سبسکرائب کریں گے انچہ لگر ویڈیو کو لگا دو گے اسلام دیکھو رہاں دل